دنیا بھر میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں اسلام علیکم مسان کیا ہے اور صفلی عامل مسان گھاٹ پر جا کر صفلی عمل کیوں پڑھتے ہیں آخر صفلی ارواہ ہیں کیا چیز اور اس کا قرآنی اور نورانی علاج کیا ہے اردو میں مسان کی مڑی اور مسانی بھی کہا جاتا ہے یہ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ جس کو چمٹ جاتی ہے چھوڑتی نہیں اس لئے عورت سے تشبیح خیال کیا گیا ہے اور بہت سے عاملین کو اس کا معلوم نہیں کوئی مضبوط عامل ہو تو وہ قرآنی دم اور تعویزات کے ذریعے ایسے مریض کا علاج کر سکتا ہے مسان جس کو کھلایا جائے وہ محلق امراض کا شکار ہو جاتا ہے جس میں کینسر سر فرست ہے جس کے خاندان میں کالا یرکان یا کینسر کا نام نہیں تھا آج ہر دسویں اور امیر و غریب کو یہ مرض ہے یہ سب نوے فیصد صفلی علوم والوں کے کارنامے ہیں مسان جس کو کھلایا پلایا جائے تو اس فرد میں سب سے عام بیماری میدے کا شدید درد ہے جو سینے کے نیچے اس جگہ اور ناف کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے پیٹ کا ایک خاص انداز میں بہرانا لاکھ کوششوں کے باوجود واپس نہ جانا اس کی ایک بڑی نشانی ہے اکثر سیاہ الٹیاں ایک بڑی نشانی ہے پیٹ کی خرابی اور میدے میں شدید گیس کا ہر وقت رہنا اکثر رات کو شدید درد سے میدے تک کانٹے چوبنا زبان کا ذیکہ کڑوا رہنا سر کا بھاری رہنا چکر آنا زبان پر سفید یا پیلی تہ جمنا بھی مسان کی خاص علامات میں شامل ہیں جو آگے جا کر مہدے جگر اور انتریوں کے کینسر کا روپ دار لیتی ہیں اس کی شدید علامات میں خون کی الٹیاں ہونا بھی شامل ہے عام طور پر جس مردے کی راک کا مسان بنایا جاتا ہے اس مردے میں جتنی بیماریاں اور بد آدات ہوتی ہیں وہ سب اس مسانی مٹی میں آ جاتی ہیں پھر یہ مسان جس فرد کو کھلایا جائے اس پر اس مردے کی ساری بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں ضروری نہیں کہ مسان آپ کو کوئی انسان ہی کھلائے بلکہ بعض اوقات صفلی عاملین اپنے تابع دار صفلی جنات شیاطین سے بھی یہ کام کراتے ہیں وضو کرنے کے بعد اور نماز یا قرآن پاک پڑھ سے وقت اس کو گیس خارج ہونے استنجہ نہ رکھنے والی حاجت محسوس ہوتی ہے اور نماز کے دوران تکلیف بھی ہوتی ہے مسان کے پرانے مریض تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ نماز پڑھنے سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہونے لگتا ہے مسان کے مریض کو دوائی اثر نہیں کرتی اگر اثر کر بھی جائے تو صرف وقت ہی اثر کرتی ہے پوری زندگی اس کی بیماری میں گزر جاتی ہے اگر مسان کا جادو پرانا ہو جائے تو اس کا علاج مشکل سے ہوتا ہے اور مریض دن بدن بیمار اور کمزور ہو کر موت کی طرف گام زن ہو جاتا ہے مسان کیا ہے مسان ہندو مردے کی جلی ہوئی راک ہے جس پر شتان کے پجاری منتر پڑھ کر جنات و شیاطین انسان اور ہوانات کی بد عروا حمزاد وغیرہ انسان کے جسم میں حیلول کرا دیتے ہیں مسان اپنے طبی وجود کے ساتھ مریض پر مسلط ہو جاتا ہے یہ مرض دورے کی صورت میں زہر ہوتا ہے جس سے مریض کے آساب متاثر ہو کر تشنج کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے مریض خوف ناک صورت مشہدہ کرتا ہے جس کو دیکھ کر وہ چلاتا بڑ بڑاتا اور وہمی ہو جاتا ہے تبائی اور مار دھاڑ کرتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو مسان باطن میں اروح بد سے تلق قیم کر لیتا ہے اور روز بر روز نئے انداز سے ظاہر ہوتا ہے اور مریض میں پاگل پن کی نئی نئی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں مسان کا قرآنی عملیات و تعویزات سے ہی علاج کیا جا سکتا ہے مسان کی بیماری بچوں کو بھی ہو جاتی ہے جسے بچوں کا آسیب سوکھا مسان اور پرچھاما بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ دودھ نہیں پیتا بچے بچے رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور بچہ روز بزور اور بچہ روز بر روز سوکتا جاتا ہے بعض اوقات یہ مرض پلید روح اور کرتب شتانی کے اثر سے بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اٹھرا اور مسان زدہ غلیز عورت کے سایہ سے بھی ہو جاتا ہے علماء روحانیت نے اسے بھی اسیب کے زمرہ میں شامل کیا ہے مگر اس کا علاج ہر اسیب جنات کا علاج کرنے والا عامل نہیں کر سکتا بچوں کے مسان سوکڑا اور پرچھاما کا علاج بچوں کے علاج کے لیے آدھا کلو سرسوں کا تیل لے کر اس پر ایک ہزار مرتبہ یا کہارو اللہ پاک کا اسم یا کہارو پڑھ کر دم کریں اور اس تیل کی صبح و شام بچے کے پورے جسم پر مالش کی جائے اور کم از کم چالیس روز تاک یہ عمل جاری رکھیں اس عمل سے تمام منفی اثرات جل جائیں گے دوسرا عمل یہ کریں کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوئے ان کہر زدہ لوگوں کے نام ایک کاغذ پر لکھ کر بچے کے الٹے ٹکھنے پر باندھ دیں انشاءاللہ چالیس روز کے علاج سے بچہ تند رست تو توانہ ہو جائے گا بڑوں کے مسان جادو کا روحانی علاج بڑوں کے علاج کے لیے خواہ مرد ہو یا عورت ہو جو اس موزی مرد میں کسی طرح گرفتار ہو گئے ہوں ان کے لیے درود شفا سورہ فاتح شریف اور آیات شفا کسی سفید کاغذ پر ارک غلاب اور زافران سے لکھ کر ایک بوتل ارک غلاب یا آب زمزم میں ڈال دیا جائے تو مریض اس سے دو دو گھنٹ صبح و دو پیر شام پیتا رہے اور مریض روزانہ ایک ٹپ پانی میں پچیس گرام سمدری نمک اور ایک کپ دودھ اور ایک کپ ارک بعد یان ڈال دے اور اس سے روزانہ ایک ہفتہ تک غسل کرے اور روزانہ غسل کرتے وقت اپنے باثروم میں لبان کا بخور جلائے یہ چیزیں آپ کے بدن کے مساموں سے منفی انرجی کو جذب کر کے اور درودہ شفاہ اور سرط فاتحہ آیات شفاہ آپ کے بدن کے اندر مصبت انرجی پیدا کرتے ہیں اس طریقہ سے آپ کے جسم کے ہر رگ و ریشہ سے مسان جادو کے بد اثرات خارج ہو جائیں گے اور بدن میں مصبت انرجی پیدا ہو جائے گی جس سے آپ مکمل سیت یاب ہو جائیں گے اللہ پاک آپ کا حمی و ناصر اللہ حافظ موسیقی